اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناز رییکشن کیسے ہیں آپ سب جناب آج کی جو تین عورتیں تین کہانیاں ہیں نا اس کا ایک تو ابھی سلسلہ جاری ہے کیونکہ آج جو مسٹر تھرٹی پرسنٹ اور میسس تھرٹی پرسنٹ ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے آج ان کا جو ہے کوئی سپیشل ڈے ہے جسے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اچانک سے اور اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں جناب نینو کو اس سریز کی تھرڈ ویڈیو کہوں کے فورت ویڈیو کہوں کیونکہ ایک انہوں نے انسٹا پر ریل ڈالی ایک انہوں نے ویلوگ بنایا دو شوٹس آ چکے ہیں چلیں جی ایک شوٹ جو ہے جو ابھی ریسنٹ آیا ہے شکر ہے کہ انہیں عقل آ گئی اور وہ شوٹ جو ہے وہ کیپچر کیا گیا ہے جناب پارک میں جھولے دیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور ایک ہیپلی میرٹ کپل دنیا کو دکھانے کی کوشش کی جاری ہے بھئی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ دکھائیں مت دنیا کو بلکہ آپ پریکٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں کیونکہ دنیا دکھاوے کے لیے اس سے آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ خوش بھی ہو جائیں گے آپ کو جھولی بھر بھر کے دعائیں بھی دیں گے لیکن کہتے ہیں نا قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے تو میری دل سے دعا ہے کہ بھئی دوسروں کو بھی جینے دیں اور خود بھی جییں اور آپ کی زندگی میں بھی جو کچھ آپ کر چکے ہیں اللہ کرے ان غلطیوں کا آپ دونوں husband and wife کو جل سے جلد احساس ہو اور ایک چیز اور بولوں گی میں یہاں پر لوگ بڑا ناراض ہوتے ہیں جو مسیس 30 پرسن کے اند بھکت کہوں گی بلائنڈ فالوورز ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آرہا میں نے ابھی بھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں بلکہ جو ایک ان کی ٹیم میمبر تھیں اب تو خیر جو ٹیم میں وہ تتر بتر ہو چکی ہے انہوں نے ایک ویلاغ اپلوڈ کیا تھا اور وہاں وہ کچھ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو نینو ہے وہ تو ایسا کچھ کر نہیں رہی جب ستارہ مدینہ گئی تھی تو جو جو انہوں نے کیا تھا خیر وہ ان کی ویڈیو ان کا ریاکشن میں کمنٹس پڑھ رہی تھی تو کمنٹس میں اگین جو مسیس 30 پرسنٹ ہیں گو کہ وہ ابھی اپنی والدہ کو انہوں نے سائٹ پر کیا ہوا ہے لیکن وہاں پر میں نے ایک کمنٹ پڑھا تھا کہ لوگ ستارہ کی والدہ کا عجیب سا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ ان کے نقشے قدم پر یہ جو مسیس 30 پرسنٹ ہیں نینو ہیں اور بینہ باجی ہیں یہ جو ہیں انہی کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ جو ایک ڈانس وانس کی اور بارات وغیرہ کی باتیں ہو رہی تھی تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں سارے پہنچ جاتے ہیں مسیس 30 پرسنٹ کو ڈیفرینڈ کرنے لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ماں جو ہے اس کا ردبہ کیا ہے ماں کا مقام کیا ہے انہیں صرف مسیس 30 پرسنٹ ہی بہت زیادہ محترم اور قابل احترام نظر آتی ہیں اور انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ جو ستارہ کی ماں ہیں وہ ان کی بھی ماں ہیں اور ماں تو بس ماں ہیں اس کا احترام کرنا ہے لیکن پتہ نہیں کس دل کے ساتھ مسیس 30 پرسنٹ ایسے سپورٹرز کو جہلتی ہیں یا ایسے سبسکرائبرز کو برداشت کرتی ہیں جو ان کی ماں کے تو عجیب عجیب نام رکھتے ہیں لیکن ایک گوارہ نہیں کرتے کہ مسیس 30 پرسنٹ کو کچھ بھی بول دیا جائے تو یہ چیز میرے لئے بڑی ہی زیادہ حیرانگی کا باعث ہے لیکن اب حیرانگی بھی نہیں ہوتی جس طرح سے میں سارا سیناریو دیکھ رہی ہوں اور جس طرح سے جوڑ توڑ چل رہی ہے صرف اور صرف چینل کی گیم ہے بس اور کچھ نہیں ہے یہ چینل نہ ہوتا تو میرے خیال میں کوئی فسادی نہ ہوتا سارا فساد اور سارے مسائل بس چینل کی جنگ ہے ویوز کی جنگ ہے اس کے لئے ہے میں یہ کہنا چاہوں گی یہاں پر ایک اور چیز ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کی وہ یہ تھا کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بینہ باجی بس ہنس دیتی ہیں اور سب کی پول کھول دیتی ہیں تو آج ویلاغ میں یہ بھی ایک چیز ڈسکس ہوئی کہ بینہ خالہ آپ اتنا ہستی کیوں ہیں اور ہستے میں موہ پہ ہاتھ کیوں رکھ لیتی ہیں تو انہوں نے کہا موہ اچھا نہیں لگتا خیر بھئی مجھے تو بینہ باجی آپ ہستے مسکراتے اچھی لگتی ہیں اور دونٹ نو آپ نے اپنی زندگی میں کیا مسائل دیکھیں ہمیں نہیں پتا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کی لائف ہے وہ بھی کوئی اتنی سموت نہیں ہے اور لٹرلی مجھے آپ کے لیے بہت سٹارٹ سے برا فیل ہوتا ہے اور میں نے بہت سٹارٹ میں ایک کمیونٹی بھی لگائی تھی آپ کے بیٹوں کے لیے کہ اپنی ماں کا خیال رکھا کریں تو ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آج آپ سٹارہ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے حوالے سے جو میں فیل کر دی تھی وہ چیز چینج ہو گئی ہے نہیں جو آپ کی ایک جرنی ہے لائف کی ہے جو کچھ آپ نے مسائل جھیلے ہیں مجھے حساس ہے بینگا لیڈی اسے جھیلنا آپ کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا لیکن یہ رائٹ ٹائم ہے اپنے لیے بھی سوچیں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بنا کے رکھیں کیونکہ اندہ انڈ جو آپ کے اولاد ہیں وہی آپ کے کام آئے گی اور آپ کی بچی ہے نینو اسے بھی سمجھائیے اور جو چیزیں ہیں اسے سنبھالنے کی کوشش کریں اور خود اپنے بچپنے سے یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مسائل جھیل جھیل کر آپ کے ساتھ کچھ ایسے اشیوز ہیں کہ آپ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتی یا ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی لوگ یہاں پر آپ کے لیے بھی بولتے ہیں لیکن میں پھر بھی کہوں گی مجھے فیل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ آپ کے ساتھ ایسیوز رہے ہیں تو بس میں یہی چیز بولنا چاہتی تھی جو میں نے فیل کیا باقی مسٹر اینڈ مسسس 30% کے جھولے زبردست اسی طرح جھولتے رہیں اور اسی طرح خوش رہیں کوئی objection نہیں ہے لیکن دوسروں سے بھی جلنا چھوڑیں حسد کرنا چھوڑیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیہ باتیں اگر آپ اپنے لیے اپنے شوہر اپنے بچوں اپنے بیوی کے لیے اپنی پوری فیملی کے لیے میں مسٹر اینڈ مسسس 30% کی بات کر رہی ہوں آپ سے بری چیزیں برداشت نہیں ہیں تو خدارہ کسی اور کی بھی فیملی کو ٹارگٹ مت کیجئے اپنی ماں کے بھی عزت کیجئے اور ماں کی عزت کروائیے بھی یہ میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتی تھی باقی جو ویڈیو کا کریڈٹ آپ نینو کو دے رہی ہیں تو اللہ کرے کہ جو نینو ہیں اس کے لیے بھی یہاں سے جانے کے بعد آسانیاں ہو جب وہ واپس پاکستان آئے اور وہ کسی مسئلے کا شکار نہ ہو دل سے سب کے لیے آسانیوں کی دعائیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ